بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اسٹرالجر علی زنجانی حاضر ہوں آپ لوگ کے خدمت میں ادارہ آئینہ قسمت اور اے کیو ٹی وی کی جانب سے آج انشاءاللہ انتہائی اہم موضوع حسبحال موضوع چاند گرہن کے حوالے پہ آج ہم لوگ بات کریں گے ستائیس جولائی کو لگنے والا چاند گرہن جو ہے یہ ہماری زندگیوں پہ کیا اثرات مرتب کرے گا اور آنے والے دنوں میں اس کے کون کون سے ایسے اثرات ہیں جو ہمیں چھیلنے پڑیں گے ہمیں برداشت کرنے پڑیں گے آج اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اگر آپ گرہنوں کے اثرات کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ ان اثرات سے بہخوبی بچ بھی سکتے ہیں بہتر طریقے سے آپ بچ سکتے ہیں زمانہ قدیم میں گرہنوں کو بدشگونی کی علامت جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ گرہنوں کے دوران بہت اہم تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں لیکن اس میں بہتری کے بھی پہلو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جب بھی آپ ان دونوں کو پائیں تو نماز کے لیے فوری طور پر آپ کھڑے ہو جائیں اس دوران حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ دو رکت نماز آیات نماز قصوف نماز خصوف جو ہے وہ آپ ادا کریں سورج گرہن میں نماز قصوف جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے اور چاند گرہن کے اندر نماز خصوف ادا کی جاتی ہے یہ دو رکت نماز ہے جو ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس دوران پڑے اور اس دوران احتیاط کرے اس دوران عبادات کرے صدقات دے اور مزید کیا تفصیلات ہیں میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں گرہنوں کے دوران کسی بھی کام کی ابتدا سے منع کیا جاتا ہے اگر آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے کاروبار آپ شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کسی کام کو وسیع کرنے کا سوچ رہے ہیں یا پھر جیون ساتھی کی تلاش کر رہے ہیں یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے تو گرہن ان کاموں کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی جگہ سے واپسی چاہتے ہیں علاج کروانا چاہتے ہیں ملازمت میں ترقی کروانا چاہتے ہیں رشتے داری یا تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں یا گھر کی صفائی کرنا چاہتے ہیں پھر گرہن آپ کے لیے بلکل ٹھیک اور بہتر اثرات جو ہے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ گرہنوں کے مطابق کون کون سے ایسے برجت والے افراد ہیں جن کو یہ سب سے زیادہ افیکٹ کرے گا خاص طور پر برج سرطان والے لوگ بہت زیادہ اسے افیکٹ ہونے والے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایریز کی برجہ حمل کے جو لوگ ہیں برجہ حمل کے لوگ خاص طور پر اپنی عزت کا خیال کریں اپنی رسپیکٹ کا خیال کریں کہ ان کے اوپر ان کی عزت کے حوالے سے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی بات کی جات سکتی ہے کہ جو آگے چل کے ان فیوچر ان کے لیے ٹھیک اور بہتر نہ ہو فائننشل لاؤس ہو سکتا ہے پراپٹی کے معاملات کے اندر لاؤس ہو سکتا ہے تو کوشش کریں اس گرہن کے دوران کسی بھی قسم کے اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے تھوڑا سا احتیاط کریں تو چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گی برجہ سور والے جو لوگ ہیں وہ کوشش کریں اس گرہن کے دوران ان کی جو کامیابی ہے جو سکسس ہے کوئی نیا کام شروع نہ کریں اگر شروع کریں گے تو اس میں کامیابی نہیں ہوگی اگر کوئی کام ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بہتری ہوگی سفر نہ کریں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں احتیاط کریں اس میں کوئی پریشانی سمان کھو سکتا ہے پیسے کھو سکتے ہیں میس گائیڈ ہو سکتے ہیں جانا آپ نے کہیں ہوگا پہنچا آپ کہیں اور جائیں گے اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن روحانیت کے معاملات آپ لوگ کے بہت زیادہ اچھے اور بہتر رہیں گے پھر جیمنائی والوں کو اگر ہم دیکھیں برج جوزہ برج جوزہ والوں کو خاص طور پر اپنی صحت پر توجہ دینے کی زیادہ ہے وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کے سسرال والوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ذرا تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں اس پہ اگر توجہ دیں گا اگر نہیں توجہ دیں گے تو حالات بگڑ سکتے ہیں کچھ ایسی بیماریاں کفیہ بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو لگ سکتی ہیں اس حوالے سے بھی آپ احتیاط کر سکتے ہیں اور کوئی ایسی دولت جو آپ نے چھپا کے رکھی ہے آپ کے گھر والوں کو نہیں معلوم کہ آپ نے وہ کہاں پہ رکھی ہے وہ نقصان اس سے بھی آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں کہ اس میں بھی آپ لوگ کو نقصان ہو سکتا ہے اس کے بعد برج سرطان والوں کو اگر ہم دیکھیں تو برج سرطان والے لوگ سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گے اس گرہن سے تو کوشش کریں اس دوران کسی بھی قسم کا کوئی کام نہ کریں اس گرہن کے دوران آپ صرف گھر میں رہیں عبادت کریں وظائف کریں اللہ سے کوئی آدھ کریں اللہ سے توبہ کریں جتنا زیادہ آپ دعائیں وظائف کریں گے اتنا ہی آپ لوگ کے لئے بہتر ہیں باہر گھومنا پھرنا یا کام شروع کرنا یہ چیز آپ لوگ کے لئے ٹھیک نہیں رہے گی برج سرطان والوں کو اگر ہم دیکھیں تو برج سرطان والوں کے لئے خاص طور پر دکھ روک ٹینشن بیماری یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں چونکہ گرہنوں کے اثرات جو ہیں وہ پانچ ماہ تک رہتے ہیں تو پانچ ماہ تک یہ اثرات آپ کو تنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے ان گرہنوں کے دوران اپنا زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں زیادہ سے زیادہ آپ وظائف کریں اس گرہن کے اندر کوئی ضروری کام آپ نہیں کریں خاص طور پر جو آپ اگر کوئی جوب نہیں شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ احتیاط کریں کہ وہ جوب جو ہے وہ آپ نے شروع نہیں کرنی ہاں اگر آپ نے جوب چھوڑنی ہے چھوڑنے کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیز چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ شرم کے مارے نہیں چھوڑ پاتے کچھ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسرا بندہ مائنڈ کرے گا یا میری بات جو ہے وہ نہیں مانے گا تو آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو نہیں چھوڑنے لیکن اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ رائٹ ٹائم ہے اس ٹائم پہ آپ اپنی نوکری چھوڑ سکتے ہیں ورگو والے لوگوں کے ساتھ ہوگا کیا محبت میں ناکامی اولاد کے حوالے سے پریشانی یہ سارے معاملات آپ کو ہو سکتے ہیں تو کوشش کریں اس دوران اگر آپ اپنے صدقے وظائف دے رہے ہیں وہ دیتے رہے اور احتیاط کریں کہ اگر کوئی زید خراب ہو سکتی ہیں اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اس کا اظہار اور اقرار کرنا چاہتے ہیں تو سٹیٹ وے آپ کو نو ہو جائے گی تو بہتر ہے انکار سننے سے پہلے آپ خموشی رکھیں جب یہ ٹائم گزر جائے تو اس کے بعد آپ اپنی محبت کا اگر اقرار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لئے ٹھیک رہے گا پھر برج میزان والوں کو دیکھیں تو ان کے لئے زمین جعداد پروپٹی گھر کا سکھ ان تمام معاملات کے حوالے سے چیزیں زیادہ فیبریبل نہیں ہیں اس حوالے سے پریشانی کا سامنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے گھر کے اندر اگر کوئی معاملات خراب ہیں یا بگڑے ہوئے ہیں ان کو ویسے ہی چلنے دیں جب یہ ٹائم گزر جائے اب گرہن کا ٹائم کیا ہوگا میں آگے چل کے انشاءاللہ اگر سے جب بھی نکلیں تو اپنے لئے دعا کر کے ضرور نکلیں پھر آپ کے لئے بہتر ہیں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کوشش کریں کہ کسی بھی قسم کا لڑائی جگڑا گلہ شکوہ جو ہے وہ آپ نہ کریں ورنہ پرابلمز ہو سکتی ہیں اس کے بعد برجے کاؤس والے لوگوں کے لئے فانانشل پرابلم ہو سکتی ہے پانچ ماہ فانانشل پرابلم جو ہے یہ فیس کر سکتے ہیں تو کوشش کریں اس گرہن سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے لئے فانانشلی معاملات کو بہتر کرنے کے لئے صدقہ زیادہ سے زیادہ حضب توفیق دیں جو بھی دینا ہے میں انشاءاللہ بھی چل کے بتاؤں گا آگے کہ کون سا صدقہ جو ہے وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں برجے جدی کے لوگوں کو دیکھیں تو ان لوگوں کو ڈپریشن ٹینشن نیدنا آنے کی بیماری یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو آپ لوگ بھی اس حوالے سے تھوڑی سی احتیاط کریں برجے دل والے لوگ تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں آپ لوگ بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں خرچے آپ کے بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں ضرور صدقہ دیں تاکہ ان تین چار چیزوں سے آپ لوگ بچ سکیں پائسز والے لوگ جو ہیں خواہشات پوری نہیں ہوں گی سوشل سرکل کے اندر پرابلمز آ سکتی ہیں آپ پہ بلا وجہ کے الزامات لگ سکتے ہیں دوست آپ کے دشمن بن سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو بھی آپ کا بزنس ہے کاروبار ہے اس کا جو پرافٹ ملنا ہے اس میں نقصان ہو سکتا ہے تو اس دوران کوئی بھی ایسا کام نہ شروع کیا جائے جس کے اندر آپ کو پرابلم پریشانی جو ہے وہ فیس کرنی پڑے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس گرہن کے ٹائم پہ کہ یہ شروع کب ہوگا اس کا آغاز ہوگا ستائیس جولائی کی رات کو دس بچ کر چودہ منٹ کے اوپر اور اس کا انتہائی وقت ہوگا رات کے ایک بچ کر اکیس منٹ پہ اور یہ ختم ہوگا جا کے صبح چار بچ کر اٹھائیس منٹ کے اوپر یہ گرہن ستائیس اور اٹھائیس جولائی کی درمیانی شب میں لگے گا اور فلکیاتی ادبار سے یہ گرہن جو ہے وہ برج دل میں تین درجے اور تیرہ دکیقے کے اوپر یہ لگے گا گرہن کا جزوی طور کے اوپر نظارہ جو ہے وہ یورپ کے اکثر علاقوں میں ایشیا آسٹریلیا شمالی جنوبی امریکہ انٹارٹیکہ بہرہ ہند اور اکیانوس کے علاقوں میں کیا جا سکے گا جبکہ اس کا مکمل مشاہدہ جو ہے جاپان بیلجیم پرتگال انگلینڈ مصر ترکی انونیشیا یونان برما سپین آسٹریلیا بھارت فرانس روس چین برازیل اور ارزنٹائن کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی اس کا نظارہ کیا جائے گا یہ اس صدیقہ سب سے طویل ترین گرہن ہے سب سے اہم اور امپورٹن بات کہ یہ اس صدیقہ سب سے طویل ترین گرہن ہے جس کا دورانیا ہوگا چھے گھنٹے اور چودہ منٹ اور اس چھے گھنٹے چودہ منٹ کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے کہ دو رکعت نماز خصوف ادا کرنی ہے اور صدقہ کیا دینا آپ لوگ آجاتا ہے بڑا گوشت ریڈ میٹ آجاتا ہے گاجر آجاتی ہے سرک ڈال آجاتی ہے لال کپڑا آجاتا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں پھر چاول آٹا چینی یہ آپ لوگ صدقہ اگر کرنا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں خاص طور پہ وہ خواتین جو پرگنٹ ہیں حاملہ ہیں وہ کوشش کریں کہ اس گرہن کے دوران چاند کی روشنی سے بچ کر رہے اس چیز کو تو اب سائنس بھی مانتی ہے کہ گرہنوں کے اثرات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ پیٹ میں موجود جو بچہ ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں ان کے اثرات کی وجہ سے بچوں کو ذہنی سکون سے آرام سے گھر میں بیٹھ کر آپ اپنے وظائف کریں عبادت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور احتیاط کریں تھوڑی سی اب ہم جاتے جاتے چونکہ آج کافی گرمہ گرمی ہے پاکستان کے اندر نئی حکومت بننے جاری ہے تو میں اس حوالے سے بات کروں کیونکہ اس کے اثرات اس حکومت پہ کس طرح کے رہیں گے اس گرہن کا ذائچہ اور پاکستان کا وہ ذائچہ جب پاکستان بنگلہ دیش سے الگ ہوا تھا تو تب بنا تھا چونکہ پہلا ذائچہ 1947 کا ہے جب دارو خلافہ کراچی تھا اب اس ذائچے کے مطابق دارو سور کی بنتی ہے تو اس حوالے سے گرہن کا ذائچہ اور پاکستان کا ذائچہ تقریبا ایک جیس ہے پاکستان کے نوے گھر کے اندر یہ گرہن لگنے جا رہا ہے برج دل میں جس کے اثرات کیا ہوں گے جوڈیشری اور بیرون ملک آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں بیرون افغانستان ایران چین ان لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے ان میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ بھی اگر آپ کے حالات معاملات خراب ہو گئے تو آگے چل کے چیزیں بہتر نہیں رہیں گی بلکہ اس سے اسرائیل بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اسے امریکہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور انڈیا اگر فائدہ اٹھائے گا یا افغانستان فائدہ اٹھائے ایک ہی بات ہے تو پاکستان کے لیے آنے والے ڈیڑھ سال بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہیں گے آنے والی حکومت کے لیے ہنیمون کا جو پیریڈ ہے میں یہ دیکھ کریں اس پہ عمل کریں اور آگے چل کے ان فیصلوں کا ایک عام انسان کو فائدہ ہو میں پاکستان کا اگر ذائچہ دیکھوں تو دو ہزار چوبیس تک کچھ معاملات پہ آپ سینڈ ڈاؤن رہیں گے اس پہ مزید تفصیلا گفتگو کریں گے یہ پروگرام کسوسی طور پہ گرہن کے اوپر تھا اس پہ آگے چل کے مزید تفصیلا ہم گفتگو کریں گے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آنے والے جو دن ہیں اس کے اندر انٹرنل معاملات آپ کے جو بھی ہیں لیکن جو بیرونی معاملات ہیں جو آپ کے دوست ممالک ہیں یا آپ کے ہمسائے ممالک ہیں پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر نہیں کریں گے بلکہ بہتر اس انداز سے کرنا کہ سنجیدگی سے بہتر کرنا پھر آپ کے لئے معاملات اچھے اور بہتر رہیں گے ادر وائز بہت سارے معاملات میں مشکلات رہیں گی لوہے کے جو چنے ہیں وہ بلکل چبانے پڑیں گے میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے لئے اپنے لئے جب آپ دعائیں کر لیں تو آخر میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا میرے ادارے کو ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ